مردہ طلعے پرتریہ مات سمان تلسی دہ جی جنہوں نے اس پرمتتتوں کو پراب کر لیا تھا جنہوں نے اس پورن برمتتت چڑھائی کی جو وہاں تک پہنچے جنہوں نے ایک رہشے میں گرند کی رچنا کی جس کو لوگ اپنی اپنی بودھی کے نشار ویچار کے نشار ویویک کے نشار اس کی چوپائیوں کے جو چلتا ہے اس کو کھوزتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ورنن کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر ٹکائیں لکھتے رہتے ہیں ٹپنیاں کرتے رہتے ہیں اور اس کے ایک ایک سوڑ کو رگڑ رگڑ کر کے نکالتے رہتے ہیں لیکن جو صدوں کی خوز ہوتی ہے جو صدوں کی نظر ہوتی ہے جو سنتوں کی درشتی ہوتی ہے وہ پاک اور پویتر ہوتی ہے اس کی جو انہوں نے اس گرندوں کے اندر چھپا دیا گیا ہے وہ وہی ایسے ہی پرابت ہو سکتا ہے جس پرکار سے وہی درشتی ہو جائے وہی تک ہماری استیتی ہو جائے وہی ویویک بودھی ہو جائے ویسا ہی بھجن ہو جائے ویسا ہی پرماتما سے ایکاکار ہو جائے تو ہماری بودھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک ہمارے سنت لے کر کے جانا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ اگر پستکوں کے اندر اس پرماتما کو خوزنے لگیں گے تو نہیں ملے گا گرندوں کے اندر خوزنے لگیں گے تو نہیں ملے گا اگر ہم سنسار کے اندر بحری شکو کے اندر خوزنے لگیں گے تو نہیں ملے گا جو یہ کام ہے یہ تیسری سرینی کا بلکل نیمن سرینی کا کام ہوتا ہے یہ کام آپ کو وہاں تک نہیں لے جا سکتا اگر آپ اسی کے اندر اٹک گئے کرود اتپن ہو گیا سنساری ویسے واسناؤں میں ڈوب گئے تو آپ کیسے اس پرمتکتوں کی جلد پا سکو گے کچھ لوگ اس کا دھیان کا پریاس کرتے ہیں بیٹھتے ہیں سمن کا پریاس کرتے ہیں لیکن دھیان باہر بھٹکاؤں کی استیتی میں رہتا ہے من قابو میں نہیں رہتا سانسوں کے اوپر پکڑ نہیں بنتی کچھ سانسوں کے اوپر پکڑ بنیں پھر چھوٹ گئی پھر سنسار کی یاد آگئی پھر دھیان آیا رہے میں تو کہاں بیٹھا ہوں کیا کام کر رہا ہوں بیٹھے رہتے ہیں وہاں لیکن سودے بازی دکانوں کے اندر چلتی رہتی ہے کچھ پل بھی آپ اس من کو اپنے قابو میں نہیں کر پاتے آپ کی تو بات ہی کیا کہوں ارجن نے یہ بول دیا تھا میں ہوا کو تو باندھ دوں گا لیکن یہ من میرے قابو میں نہیں ہے اس کا رشتہ بتائیے انہوں نے یہ نہیں کہا من کو میں ابھی باندھ دوں گا انہوں نے کہا ہوا کو باندھ سکتا ہوں من کو نہیں باندھ پا رہا من ایک پل میں یہاں ہے ایک پل میں امریکہ چلا گیا ایک پل میں انگلینڈ چلا گیا ایک پل میں برف کے اندر کھیل رہا ہے کلپناوں کے جال میں یہ جیو بھرمتا ہوا کلپناوں میں ہی کھو جاتا ہے کلپناوں کے ساگر میں گوتے لگانے لگتا ہے جب ہوس ہاتا ہے تو جیو کو پتا چلتا ہے میں تو وہیں کھڑا ہوں نے کچھ حاصل ہوا نے کچھ ملا پریتن کیا ہاتھ پیر مارے سب طرح کی کوشش کی کچھ بھی ہاتھ پلے نہیں لگا اور کھالی ہاتھ جیسے وہاں سے آئے تھے ویسے ہی نکل رہے ہیں بینہ سمرن کے بینہ دھیان کے بینہ ویدی کے بینہ گروہ کے بینہ گروہ کرپا کے بینہ ہری کی دیا کے بینہ پچھلے جنموں کے پنے کے آپ پوراں گروہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پوراں گروہ کی تلاش نہیں ہوگی آپ کتنا بھی جور لگا لے کتنا بھی پریتن کر لے کتنا بھی کوشش کر لے کتنا جور لگا لے آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے ہٹ یوگ کرتے رہے جور لگاتے رہے اپنا پرانایام صد کرتے رہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بہت یوگی دیکھے ہیں میں نے وہ لوگ دوتی کو اندر سے ڈالتے ہیں نیچے سے نکال کر کے آنکھوں تک کو صاف کر دیتے ہیں بہت بڑے بڑے یوگیوں سے ہم ملے ایسے ایسے یوگیوں سے ہم ملے جن کو ورسو بھوزن کیے ہوئے ہو جاتے ہیں ایسے یوگیوں سے بھی ملے ہم جنہوں نے اپنے شریر کو بہت مجبوط کر لیا لمبی آئی اوپر آپ کر لی لیکن ہم نے پوچھا کیا پرماتما کی جھلک پائی انہوں نے کہا کہ جھوٹ ہم بولتے نہیں اور ستے یہ ہے آج بھی ہماری تلاس پوری نہیں ہوئی ہم اسی مارگ کے راہگیر ہیں اسی مارگ کے اوپر چل رہے ہیں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا بہت کوشش کی کوئی ہمیں راستہ دکھانے والا ملے کوئی سچا سنتی سنسار کے اندر ملے جو اس پرمتتوں تک لے کر کے جائے لیکن سچا سنت تلاس کے بعد بھی ہمیں مل نہیں رہا ہم دیکھتے ہیں اس سنسار کے اندر بہت گروہ بن گئے بہت آپ لوگوں نے بھی بہت دیکھے ہوں گے جو دیو دیو دان کی پوجہ کرتے ہیں پات کرتے ہیں اور اس پرکار کے انوستان کرتے ہیں اور لوگوں کے چھوٹے موٹے کسٹ دور کر کے سوے کو بھگوان کی طرح سے پوجہ کرواتے ہیں آرتی کرواتے ہیں کیا وہ لوگ پوراں ہو سکتے ہیں آپ اپنے من کے اندر ان کو تول کر کے دیکھئے ان کے وچار دیکھئے کیونکہ شدیوں کے اندر اٹھکے ہوئے لوگ ہیں کچھ تانتری کریاں کے پرباہوں سے کچھ کلموں کے پرباہوں سے کچھ ہیدر ادھر کی شدیاں کر لینے سے یکشنی ساد لینے سے دیوی دیوتاؤں کی شدیاں کر لینے سے کچھ دیوتاؤں کی شدیاں کر لینے سے کیا وہ اس پرماتمہ تک آپ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں اگر آپ ان کے اندر گس کر کے دیکھو گے تو پرماتمہ تو آس پاس بھی نہیں ہے انہیں تو راستہ موجوانی بھی یاد نہیں ہے کیونکہ وہ چلے نہیں ہیں ان کے جو جیون ہیں اس میں ہونا تو بہت دور کی بات ہے انہیں تو یہ ہی نہیں پتا پوجہ کس کی جاتی ہے دھیان کس کا کیا جاتا ہے سمرن کس کا کیا جاتا ہے سمنپن کس کے ہونا چاہیے کہاں سے بکتی شروع ہوگی کیسے دھیان کرنا چاہیے کیسے دھیان لگے گا کون راستے میں آئے گا کس کو پرنام کرنا ہے کس سے آگے نکلنا ہے کہاں تک چڑنا ہے کہاں کیوں راستہ جائے گا کون سی منزل ہوگی کتنے جھرنے آئیں گے کتنے نالے آئیں گے کتنے جھیلے ہوں گی کتنے ساگر ہوں گے کیا دیوتا ہوں گے کون پریت پتر گندروں جتنے بھی ہوں گے کون کون کہاں کہاں ہیں یہ نہیں معلوم یہ تو انہیں سننا بھی نہیں انہوں نے جب انہوں نے سنا ہی نہیں دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے تو وہ آکھ لوگوں کا کس پرکار سے کلیان کر پائیں گے کیونکہ ان کی مردو کے پسات وہ برمراکسس ہو جائیں گے پریت یونی کے اندر سویں بھٹکتے ہوئے بھومیں گے سویں بھی بھوت بن کر کے کسی کے شریر میں پرویش کریں گے اور پھر وہی کھیل ان کا ہوگا وہی اثر ان کا ہوگا جو انہوں نے کیا کیونکہ کرم پردان کرم سے ہی سارا کھیل چلتا ہے کرم کے کارن ہی سکھ ہوتا ہے کرم کے کارن ہی دکھ ہوتا ہے کرم ہی ہمیں اٹھا کر کے اس پرمتتوں تک لے کر کے جاتا ہے کرم ہی ہمیں وہاں سے اٹھا کر کے اس انسار میں ڈال دیتا ہے کرم کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے جب کوئی آپ کا اچھا کرم سامنے آتا ہے تو آپ کو سنتوں کے درسن ہوتے ہیں جب آپ کا شریشت کرم سامنے آتا ہے آپ ستھ گروہ کو پراب کرتے ہو اگر آپ نے دس سال خوض کے بعد بھی بیش سال خوض کے بعد سالیس سال خوض کے بعد پتہ سال خوض کے بعد بھی اگر آپ نے سچے سنت کو پراب کر لیا پورن گروہ کو پراب کر لیا تو یہ آپ کی اس سے بڑی اپلو دی اس سنسار کے اندر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس سنسار کے اندر پورن گروہ بولنے والے یہ بولنے والے ہم تو کبیر کے اوتار ہیں ہم کرسن کے اوتار ہیں ہم شیو کے اوتار ہیں ہم گورک کے اوتار ہیں یہ دیوی آ رہی ہے یہ پتر آ رہے ہیں یہ گندر آ رہے ہیں یہ آنیم تنیت پیر فقیر آ رہے ہیں یہ بولنے والے آپ کو لاکھوں لوگ مل جائیں گے لیکن جو سچے سنت ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنا آسانی سے اپلبد نہیں ہوں گے اگر اپلبد ہو جائیں گے آپ ان کی پہچان نہیں کر پاؤ گے کیونکہ ان کی طاقت ان کا کھیل ان کا الگ ہی چال ہوتی ہے کیونکہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم اس سمیں ہوتے جب ہمارے سنت ہوئے جن کے نام آپ جانتے ہو ارے ہمارا کلیان ہو گیا ہوتا ہم نے پراب کر لیتے ہم زیون مقت ہو گئے ہوتے ہم ان کے ساتھ چلے جاتے کتنے بڑھ بھاگی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے درسن کیے جو ان کے پاس رہے جو لیلا میں سہائت رہے جنہوں نے ساتھ ان کا ہر پل ملا جنہوں نے ان کی شکشہ کو دیکھا جنہوں نے ان کی شکشہ کو گرین کیا جو ان کے سبدوں کے اندر گئے جنہوں نے ان کے س tuvل ملے جنہوں نے ان کے س lifting جو اندر گئے موسیقی